اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْبَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر ایک آر تمہیں پلٹ کر جانا دو زخی میں ہے قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالِ اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہِ خیر میں خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی کھلے اور چھپے راہِ خیر میں خرچ کریں مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہیے وہ تو کافرِ نعمت ہیں انہیں شکرگزار ہونا چاہیے اور اس شکرگزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں نہ دوست نوازی ہو سکے گی یعنی نہ تو وہاں کچھ دے دلا کر ہی نجات خریدی جا سکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچا لے اللہ اللہ اللہذی خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی بڑھ سایا پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا اللہ وہی تو ہے یعنی وہ اللہ جس کے نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے جس کی بندگی اور اطاعت سے مو موڑا جا رہا ہے جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ دَائِ بَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس مضمون کے آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی روح سے تسخیر سماوات والارض انسان کا منتہائے مقصود ہے حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہوتی تو انسان کبھی بحری سفر نہ کر سکتا دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو کبھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتی ہیں سورج اور چاند اور روز و شب اگر ذابطوں میں قصے ہوئے نہ ہوتے تو یہاں زندگی ہی ممکن نہ ہوتی کجا کے ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آسکتا وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا یعنی تمہاری فطرت کی حرمان پوری کی تمہاری زندگی کے لیے جو جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا تمہارے بقا اور اعتقا کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیئے موسیقی